بریکنگ نیو سویڈن میں قرآن کی بہرمتی کرنے والا ملون مردہ حالت میں پایا گیا ہے سولو سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کرنے والا عراق کی نظات سلوان مومی کا ناروے میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا سوشل میڈیا پر ریڈو جنیوہ کے ایکاؤنٹ سے کی گئی ٹوٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیتیس سالہ سلوان مومی کا کی لاش ناروے میں ان کے گھر سے ملی ہے تاہم موت کی وجہ کا تاجوں نہیں کیا جا سکا ریڈو جنیوہ کی ٹوٹ کے مطابق جن لوگوں نے سلوان مومی کا کی موت کی تصدیق کی ہے اور جن ٹوٹر ایکاؤنٹ سے کی گئی تھی انہیں ایک میلین افراد نے دیکھا تاہم پھر یہ ٹوٹ حضف کر دی گئی ریڈو جنیوہ نے اپنے ٹوٹ میں مزید کہا اس خبر کی تصدیق کی کوشش کی جاری ہے سلوان مومی کا عراق سے فرار ہو کر دوہزار اٹھارہ میں سوئیڈن پہنچا تھا اور اسے دوہزار اکیس میں سوئیڈن کا رہیشی اجازہ نامہ دیا گیا تھا جون دوہزار تیس میں سلوان مومی کا نے ایک مسجد کے باہر قرآن مجید کے عراق کو جلانے کی ناپاک جسارت کی گئی تھی بعد اداں کاغذی کاروائی مکمل نہ ہونے پر سوئیڈن نے سلوان مومی کا کی سیاسی پناہ کی ترخواست بھی مسترد کر دی جس کے بعد وہ گوشتہ ماہ ناروے سے چلا گیا گیا تھا اور آج کی اس خبر کے مطابق سلوان مومی کا سوئیڈن میں کنر پاک کی بے ہمتی کرنے والا مردہ حالت میں اپنے گھر میں پایا گیا ہے